موسیقی شاید کے مجھے نکال کے پشتا رہے ہوں آپ محفل میں اس خیال سے پھر آ گیا ہوں میں کشام دید I am your host ڈی ایم نمان علی اور آپ سم رہے ہیں میرا پگرام meet with jins آج کے اس اپری سوڈ میں پاکستان کے صوبہ پنجاب ساہیوال ڈسٹک سے تقریبا 45 کلومیٹر کے مسافت پر واقعہ چیچا وطنی سٹی سے یہ واقعہ ارسال کیا ہے حسنات صاحب نے آئیے سنتے ہیں ان کا واقعہ میرا تعلق پاکستان کے صوبہ پنجاب ساہیوال ڈسٹک سے چندی کلومیٹر تقریبا 45 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ جیچا وطنی سٹی سے میں بلاؤں کرتا ہوں اور یہ واقعہ میری بہن دلکیس کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ ہے یہ واقعہ ایک نہایت خوشی کے موقع پر پیش آنے والا دلخراج واقعہ ہے جس کے پیش آ جانے پر ہم تمام گھر والوں کو نہایت کر اور پریشانی کے لمحات سے گزرنا پڑا واقعہ کچھ یوں ہیں کہ میری بہن کی شادی تھی اور ہمارے جو ہیں وہ رشتدار دوسرے شہروں سے بھی تشریف لا رہے تھے تو ہمارے مکان سے کچھ ہی فاصلے پر ایک بہت بڑا اور طویل پلاٹ تھا بلکہ پلاٹ کہنا مناسب نہیں ہوگا ایک زمین کا وسیع اور ریز ٹکڑا تھا اس پر جا وجہ درختوں کی موتات بھی تھی جو کہ ہمارے علاقے کے چھتری صاحب کی زمین میں آتا تھا انہوں نے اجازت دی کہ شادی کی انتظامات اس زمین پر کیے جائیں تو میری بہن بلکیز کی شادی تھی اور ہم نے تمام انتظامات وہاں پر ارینج کیے کناتے وغیرہ لگائی گئی کیٹرنگز والے جو تھے ان کو ٹھیکہ دیا گیا اور تمام کام جو ہے نیعت خودصورتی کے ساتھ ایسن طریقے سے واقع پذیر ہوا بہترین شادی کا انتظام ارینج کیا گیا جس میں جی چوہتنی کے علاقے کے معززین دوسرے شہر سے آنے والے ہمارے تعلق دار رشتے دار تمام عزیز و عقار اس خوشی کے موقع پر شریک تھے اب ہوا کچھ یوں کہ مردوں کا جو تھا انتظام الگ کیا گیا اور عورتوں کا انتظام الگ کیا گیا اور کھانا جو تھا وہ ایک طرف لگایا گیا پہلے مرد حضرت کھا لیں اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ سے کھانے تقسیم کے بعد خواتین جو ہیں ان کو کھانا جو ہے وہ صرف کیا گیا تو اب میری جو بہن ہے اس کو حاجت محسوس ہوئی تو ان زمینوں سے جو ہے وہ مکان یا گھر کا فاصلہ جو تھا وہ کافی تھا دول ان کو واپس تو نہیں لے جا سکتے تھے جنج یعنی ہماری زبان میں کہتے ہیں برات آ چکی تھی اور نکہ وغیر ہو چکا تھا بس یہ کھانے سے کچھ ہی دیر پہلے کی بات تھی تو حاجت میں سو سو اپنی سیلیوں کے ساتھ وہ اسی زمین سے جس پر کناتے لگا کر شادی ایک دیوار تھی جو زمین ہدود میں آتی تھی وہاں پر ایک بہت پرانا کون تھا اس کے قریب جو میری بہن کی سہلیاں تھی اس کو وہاں پر لے گئی حاجت کروانے کے لئے اب وہ وہاں سے حاجت کر کے واپس آگئے اب جب وہ واپس آئی تو اس کو شدید ترین جو ہے وہ چکر آئیں بیٹھا نہ جائے وہ جو ہے وہ مطلی کی قیفیت محسوس ہو تو آپ کو شادی کے موقع پر دولن کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آ جانا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گھر والوں کے لئے کتنی پریشانی کا سبب بنتا ہے اب یہ بات جو ہے وہ اڑتے ہوتے دولہ تک بھی پہنچی تمام براتی لوگ بھی پریشان ہوئے تو اب جو ہے وہ دولن جو ہے وہ بہوش ہو چکی تھی یعنی میری بہن بلکیس تب اس کے عد کی تمام لوگ جما تھے جب اس کو ہوش میں آیا اور اس سے اس بابت پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ اس اس طرح جو ہے وہ مجھے حاجت محسوس ہوئی تو میری سہلیاں جو ہیں وہ مجھے در جہاں پہ زمین کے حدود ختم ہوتی ہے اس کے اندیوار کے قیم لے گئی وہاں پر غالبا ایک پرانا کونہ تھا جس کے نزدیک میں نے تو واپسی پر چلتے ہوئے مجھے اپنے جو قدم ہے وہ من من کے بہت سے وزنی محسوس ہوئے کہ میرے قدم جو ہیں وہ من وزنی ہیں اور مجھ سے چلا نہ جائے اب سہلیوں نے سہارا دیکھا سٹیج تک تو پچھا دیا جیس ہی وہ میرے قیب سے ہٹی تو مجھے چکر آئے اور اسی اس میں غنودی اور چکر کے کیفیت دل گھبر آئے اور میں نے دیکھا کہ سانے سے ایک اور چلتی آرہی ہے اس کا وجود جو ہے مبل غصہ ہے اور رہ سکتا ہے کہ اس کے جسم آگ لگی ہو اور نہایت غصے کے علم میں اپنے ساتھی اور اتر جو ہیں دولن پر چکے جاتے ہیں اور پھر گلابوں کے گجے موتیوں کے گجے جو باہو میں پیروئی جاتے ہیں غیر غیر مرہی چیزیں جو ہیں ان چیزیں بہت شک ہوتی ہیں اور پھر وہ ساتھ ہے کہ اس کو ان کے قریب کسی غیر مرہی وجود مصیرہ ہو اور اس کی جو کو پلیت کرنا اور خراب کر دینے کی بعض جو ہے وہ یہ چیز جو ہے اس کو نظر آنا شروع ہوگی اب میری بہن جو ہے نیا ڈر اور خوف کا شکار تھی اور تمام سنجدار لوگ اس کے عرد کے اٹھے تھے پڑھنے والی اپتے کلم الہی بھی اس پڑھ کر رہی تھی اس واقعے سے تمام براتیوں میں دہشت اور خوف کا سما پیدا ہو گیا تمام لوگ متفکت تھے اور پریشان تھے اب اسی اسنا میں ایک اور عجیب غریب واقعہ پیش آئے اور جو دن کے لئے کھانا لگایا گیا تو میری بہن کھانا کھائے خوف سے ایک رف لکٹک دیکھے جائے اور اس کی ہاتھ اس قدر خراب ہو گئی کہ وہ ایک بار پھر بے ہوش ہوئی جو ہے وہ گھر میں ڈال کر اسپیت لے جانا پڑھا یہ نیت کرناک لمحات تھے تمام براتی پہشان ہو چکے تھے اب اسپیتال میں جب میری بہن کو ہوش آیا میری بہن بل کی برسوں کی بیمار دکھائی دے ہوش آتے ساتھ اس نے حضیانی انداز میں چیخنا شروع کر دیا تو میری والدہ نے جو نیت پہلی پریشان تھی چاروں کل پڑھ کر میری بہن پر پھوک جس اس کے کچھ جو ہے اس کے کرب اور تعلیف میں اس کو آرام ہے اس کے بعد جو ہے وہ ایک ایک کر کے تام بھراتی بھی جو خاص لوگ تھے وہ اسپتال میں پہنچ تھے جس میں جو تھے وہ میرے بہن بھی یا اندللہ صاحب خوبی شریک تھے اور ان کے محززین رشتندار جو خاص شتار ہیں وہ اسپتال میں ہاں موجود بہن بہن بتایا کہ جب آتی نے سٹی پر کھانا لگا ہے تو میں دیکھا کہ وہ ہی اور میرے ساتھ آگے بہن گئی اور اس نے کھانا کھانا شروع کر دیا اور وہ جتنا کھانا رکھتا وہ سارا کھانا کھاتی چلی تمام کھانا وہ کھا گئی اور خوصے سے مجھ گھو کر دیکھے تو حسنان صاحب کہتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ ہمار بہن جنر کی طرح کھانا کھا رہی دونوں ہاتھ سے کھائے چلے جا رہی کھائے چلے جا رہی اس کے آنکھے غصے سرخ ہو چکی ہیں اور یہاں تک ہرڈیاں بھی چبھانے اور کرکڑانے کی آواز رہی ہے جب کہ ہم نے مختلف دیکھا ہماری بہن نے مختلف واقعہ بہن کیا اس کے بعد ہی اقدم تیور آ کر وہ گریہ بہوش ہوئی اب یہ واقعہ جب ہم نے سنا تو تمام افراد پر دیکھتا رہی ہو خوف دیکھتا رہی ہو اب یہاں تک بس نہیں تھا کہ کسی نے اطلاع دی کہ تمام کنتوں آگ لگ ہے اور تمام کٹنگ آسان آب یا جل شروع ہوگی اب ہم یہ فکر کہ کسی براتی کو کوئی نقصان پہنچ جائے پر اللہ بس کر کہ کسی براتی کوئی جان نقصان نہیں پہنچ لیکن یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ مالی نقصان اٹھانا پڑا ایک ذرا ذک کو تائی اور غلطی اس کے بعد وہاں کے امام مسجد جو غلطی مزای ورمبی کیا کرتے تھے وہ بلایا گیا تو تہلیے پایا کہ جس جگہ پر گلگی کھین گئی ہے اس کو صاف کروائیں جائے اور معافی مانگی جائے پھر وہاں پر تمام جگہ کو صاف کرائیں گیا اور میری بہن کو وہاں لیں جا کر معافی مانگوئی گئی تو پھر جا کے جہے اس معاملے سے خلاصی ہوئی اور اللہ تعالیٰ جو ہے بخیر و آفیت اس حدثے سے جان چھڑھوئی آفیت اس واقعے میں ایک میسج بھی ہے کسی بھی ویران جگ خاص کا رات کی اندھیرے میں بلکل بھی جتنی مذہ جتا رہی ہو ایسے کسی ویرانے میں بغیر تحقیق اپنی حاج رفع نہ کیجئے کوشش ہی کیجئے کہ اس طرح کام نہ کیجئے کیونکہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے اللہ بھی اللہ کی بہت سی مخلوقات ہیں جن کا مختلف مقام پر اٹھے کام پر بسیرہ ہوتا ہے اور یہ چیز ہے لیکن زد کا بائز بن جاتی ہے اور پھر وہ نقصان پچھاتی اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھا بہت آسمائی سے گزر پڑا اللہ تعالیٰ آپ تام حضرات کو ایسے آپ ساتھ سے محفوظ رکھے اس واقع ساتھ ہی پوست ڈی نم علی کو اجازت دیجئے میری چینل لائک کیجئے سبکرائب کے ساتھ لائک کے بٹن بھی پریس کیجئے کمین سکر کے اپنی بٹن کے اظہار کیجئے تو اسی طرح کے سچ واقعا عبت خوف ناک جس سکان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی